شابان المعظم سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے اس میں برکت کی دعا مانگی ہے شابان المعظم کے مہینے میں اللہ تعالی نے ایک معظم اور بابرکت رات رکھی ہے اور اس میں عبادت کرنے والوں کے لئے بے شمار عجر و ثواب مقرر کیا گیا ہے اس رات کو لیلت المبارکہ یعنی بابرکت رات لیلت الرحمہ یعنی رحمتو والی رات کہا جاتا ہے چنانچہ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اس رات میں کیا کیا برکتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے کیا صدائے لگاتے ہیں اس رات میں وہ کون سے لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی اور وہ کون لوگ ہیں جس کی طرف اللہ تعالی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے اور اس رات میں کیا کرنا چاہیے اور کیا اسی رات میں رزق تقسیم ہوتا ہے اور اسی رات میں موت اور زندگی کا پروانہ دیا جاتا ہے کہ اس سال کون زندہ رہے گا اور کون کون مر جائے گا اور آخر میں وہ کون سا عمل ہے جس کے کرنے سے رزق تنگ کر دی جاتی ہے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا اور شابان کا مہینہ میرا مہینہ ہے شابان کا مہینہ پاک کرنے والا اور رمضان کا مہینہ گناہوں کو مٹانے والا ہے اس مہینے میں آمال کی پیشی ہوتی ہے جنانچہ حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رجب اور رمضان کے درمیان جو شابان کا مہینہ ہے عام طور پر لوگ اس سے غفلت کا شکار ہوتے ہیں حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے آمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اس شب میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی مغفرت کر دیتے ہیں چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتی ہے کہ بے شک اللہ شابان کے پندرہوی شب میں آسمانی دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں یہ رات دعاوں کی قبولیت والی رات ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا محروم نہیں ہوتا بلکہ خود اللہ تعالیٰ کی جانب سے صدا لگائی جاتی ہے کہ کوئی مجھ سے مانگے میں اس کی مانگ پوری کرو جیسا کہ حدیث میں آتا ہے جب شابان کی پندرہوی شب ہو تو اس کی رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں غروب شمس سے ہی آسمانی دنیا میں اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا نہیں کہ میں اس کی مغفرت کروں کیا کوئی رزق طلب کرنے والا نہیں کہ میں اسے رزق عطا کروں کیا کوئی مصیبت و پریشانے میں مبتلا شخص نہیں کہ میں اسے آفیت عطا کروں کیا فلا اور فلا شخص نہیں یہاں تک کہ اسی طرح صدا لگتے لگتے صبح صادق ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ عطا اور بخشیس کی صدا روزانہ رات کو لگتی ہے اور بعض روایات میں رات کے ایک تہائی حصے کے گزر جانے کے بعد صبح تک لگتی ہے اور بعض روایات میں رات کے آخری پہل یعنی آخری تہائی حصے میں لگائی جاتی ہے لیکن اس شب برات کی عظمت کا کیا کہنا کہ اس رات میں شروع ہی سے یعنی آفتاب کے غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک یہ صدا لگائی جاتی ہے لہٰذا ان قبولیت کی گھریوں میں غفلت اختیار کرنا بری نادانی اور حماقت کی بات ہے اس رات میں فضولیات اور لایانی کاموں میں لگنے یا خواب غفلت میں سوئے پرے رہنے سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرتے ہوئے شوق و ذوق کا اظہار کرنا چاہیے لہٰذا فیصلے کی اس رات میں غفلت میں پرے رہنا کوئی دانشمندی نہیں اقلمندی کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے اور اپنے لئے اپنے گھر والوں کے لئے بلکہ ساری امت کے لئے اچھے فیصلوں کی خوب دعائیں کی جائے واضح رہے کہ دعاوں کی قبولیت والی اس رات میں دعاوں کی قبولیت کو حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ دعا کی قبولیت کی شرائط کا اچھی طرح لحاظ رکھے ورنہ دعا قبول نہیں ہوگی حدیث کے مطابق جس کا کھانا پینا اور لباس وغیرہ حرام کا ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی اس رات کی ایک بہت بری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بری کسرت سے جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں اس رات کی ایک اہم فضیلت یہ ہے کہ اس میں سال بھر کے فیصلے کیے جاتے ہیں کہ کس نے پیدا ہونا ہے اور کس نے مرنا ہے کس کو کتنا رزق دیا جائے گا اور کس کے ساتھ کیا کچھ پیش آئے گا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے ایک شابان سے دوسرے شابان تک عمرے لکھی جاتی ہیں یہاں تک کہ کوئی شخص نکاح کرتا ہے اور اس کی اولاد بھی ہوتی ہے لیکن اسے معلوم تک نہیں ہوتا کہ اس کا نام مردو میں نکل چکا ہوتا ہے وہ کون لوگ ہیں جو اس مبارک رات میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتا ہے شرک کرنے والے کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ شابان کی پندرہوی شب میں اپنے بندوں کی جانب نظر رحمت فرماتے ہیں اور مشرک اور کینا پرور کے علاوہ تمام مخلوق کی مغفرت کر دیتے ہیں ایک اور روایت میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شابان کی پندرہوی شب میں مومین کی مغفرت کر دیتے ہیں اور کافروں کو محلت دیتے ہیں اور کینا پرور لوگوں کو ان کے کینا کی وجہ سے اس وقت تک چھوڑے رکھتے ہیں جب تک کہ وہ کینا چھوڑ نہ دے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر شرک سے منع کرتے ہوئے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی ہے اس سے اس حکم کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ بدبخت شخص جس نے والدین کے ساتھ بدسلوکی کی ہو اور ان کی آہیں لی ہو ایسا شخص مبارک راتوں کی مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کے ساتھ کچھ رشتے وابستہ کر رکھے ہیں جن کے ساتھ انسان کو حسن سلوک کی تعلیم دی گئی ہے جو شخص ان کے حقوق کو پامال کر کے بدسلوکی کا مرتقب ہوتا ہے وہ قاتے رحم کہلاتا ہے اور حدیث کے مطابق ایسا شخص جنت میں داخل ہونے کا مستحق نہیں جس شخص کو یہ اچھا لگتا ہو کہ اس کے رزق میں فراوانی ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو اسے چاہیے کہ صلح رحمی کرے مبارک راتوں میں بھی ایسا شخص اللہ تعالی کی مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے اللہ تعالی ایسے شخص کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھتے بھی نہیں ہیں شراب جس کو ام الخبائس یعنی تمام برائیوں کی جر کہا گیا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اسے گندگی قرار دیا ہے اس نجاست کو پینے والے بھی اس رات کی مغفرت سے محروم رہتا ہے قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا ایک انسانی جان کا قتل کرنا گویا ساری انسانیت کا قتل کرنا ہے اس گھناؤنے فیل کا مرتقب شخص بھی شب برات میں مغفرت خداوندی سے محروم رہ جاتا ہے اس رات میں اللہ تعالی کسی مشرک کینا پرور قطع رحمی کرنے والے ازار ٹکنوں سے نیچے لٹکانے والے والدین کے نافرمان اور شراب کے عادی کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتے زنا بھی ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان اس رات کی مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے چنانچہ حدیث میں ہے جب شابان کی پندرہوی شب ہوتی ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے ایک ندہ لگانے والا آواز لگاتا ہے کیا کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں کیا کوئی سوال کرنے والا ہے کہ میں اسے آتا کروں پس کوئی بھی شخص جو مانگتا ہے مگر زنا کرنے والی عورت اور مشرک محروم رہتے ہیں موسیقی